یہ سوال پوچھ رہے ہیں آزم خان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے تو اس پہ آپ تفسرہ دیجئے بھی میں جب سیڈیاں بھی چڑھ رہا تھا تو ہمارے ایک دوست جو ہیں وہ آہ کیامرہ لے کے کہہ رہے تھے بیان دے تو میں نے کہا سب کے ساتھ میں ایک اٹھا ہی سامنے آپ کے حاضر ہو جاتا ہوں آہ دیکھیں اس بیان پہ تو آپ کے سوالات جو ہیں آپ پوچھیں گے میں ان کا جواب دوں گا لیکن اصل بات جو ہے وہ تو آپ نے بڑا خاکہ دیکھنا ہے اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس بات میں کوئی حقیقت ہے کوئی وزن ہے یا نہیں دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کریں یہ بات تو آزم خان صاحب نے نہیں کہی کہ جناب میں آپ کے سامنے یہ ہزاروں کے جلسے میں آیا ہوں اور اس وقت کے وزیر آزم چیئرمن تحریک انصاف کے بحاف پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک سائفر تھا یہ تو عمران خان نے نہیں کہا وہ تو عمران خان صاحب نے آپ کے سامنے جیب سے پرچہ نکالا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے لہر آیا اور لاکھوں لوگ جو ٹیلی ویژن کی سکرین دیکھ رہے تھے ان کو یہ کہا کہ یہ وہ ریاست پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیمنٹ ہے جس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ہر شخص پہ ہے وزیر آزم پہ بھی ہے اور یہ وہ ڈاکیمنٹ ہے جو میں کسی کو نہیں دکھا سکتا اور اگر میں یہ ڈاکیمنٹ کسی اور کو دکھاؤں تو مجھ پہ وہ قانون نافذ ہوتا ہے سیکرٹس ایکٹ کا گورنمنٹ سیکرٹس ایکٹ کا یہ تو عمران خان صاحب نے کہا اور یہ بات تو سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ لہرہ کے اس کاغذ میں کیا کہا اس وجہ سے اگر تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کے وہ قانون جس کے ذریعے پاکستان کے تمام سیکرٹس کی حفاظت کی جاتی ہے اس کو وائلٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو جواب آپ کے سامنے ہے کلپس آپ کے سامنے ہیں اخباری تراشیہ آپ کے سامنے ہیں پورا ملک آپ کے سامنے ہیں جس میں وہ کاغذ جو پاکستان کے آئین کے مطابق اور یہ میں نہیں کوئی اس طرح کی بات کر رہا کہ کوئی غداری ہے مگر وہ اس زمرے میں ضرور آتی ہیں آپ جب اوٹھ لیتے ہیں اوٹھ لیتے ہیں حلف لیتے ہیں میمبر آف پارلیمنٹ کا میمبر کابینہ کا جب حلف لیتے ہیں وزیر آزم کا حلف لیتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے اللہ رسول تمام کا نام لینے کے بعد آپ یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں وہ کاغذ جو پاکستان کا سیکرٹ ہے وہ کبھی کسی کو نہیں دوں گا کسی پہ آیاں نہیں کروں گا تو اصل بات تو یہ ہے اصل بات تو یہ ہے کہ وہ کاغذ جس کی حفاظت کی ذمہ داری آئین کے تحت خان صاحب کو دی گئی تھی انہوں نے اپنا حلف توڑتے ہوئے اس کام قانون کو پامال کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے وہ کاغذ رکھا ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ بھی ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کاغذ کہاں گیا کیونکہ آپ ہی لوگوں نے ان سے پوچھا اور جلسے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ تو گھم ہو گیا تو وہ جو قانون ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ جرم کریں یعنی پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیمنٹ باہر لے کر جائیں اور اس کو لوگوں پہ آیاں کریں تو اس کی سزا تو سترہ سال سے زیادہ ہے مگر اگر اس کو گھم کریں مسپلیس کریں تو اس کی سزا تین سال ہے یہ آرٹیکل دو اور شاید پانچ ہے میں قانونی ماہر تو نہیں ہوں مگر اگر آپ پڑھ لیں اس قانون کے اندر تو آرٹیکل دو یہ کہتا ہے وہ سترہ سال کی سزا والا ہے اور آرٹیکل پانچ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ گھمائے تو تین سال کی سزا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکیمنٹ جو سیف میں ہونا چاہیے سائفر وہ ڈاکیمنٹ ہے جو سفیر بھیجتا ہے جو صرف دو یا تین لوگوں کی نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے وہ بھی وہ لوگ جن کی ضرورت ہو یعنی وزیر خارجہ سیکرٹری جو خارجہ وزارت کے ہیں وزیر آزم اور شاید ایک آدھور اگر کوئی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہو تو یہ کاغذ لاکھوں کے سامنے لے کر آنا اس کو وہاں پرائم منسٹر ہاؤس کے سیف سے نکال کے باہر لے کر آنا کوڈڈ سیکرٹ ڈاکیمنٹ کیا یہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں یا نہیں پھر اس کو استعمال کس لیے کیا چھوٹی سی پولٹیکل ایکسپیڈینس گئی آج بھی غالباً میں صبح دیکھ رہا تھا سین این کو پر آ رہا تھا کہ وہاں پہ امریکہ نے دوبارہ کہا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے کسی ملک کے اندر بیٹھ کے اس کی حکومتیں الٹانا یا ان کے جمہوری نظام کو پامال کرنا یا ان کے آئین کو پامال کرنا ہمارا یہ کام نہیں ہے ملک کے اندرونی سیاست ہے اس کو آپس میں سیاستدان بیٹھ کر تہہ کریں بار بار ہمیں اس میں نہ گھسیتے مگر ان کو گھسیتا گیا کیا کہا گیا کہا گیا کہ امریکہ نے مداخلت کی کس چیز میں مداخلت یعنی پاکستان کے جمہوری نظام میں مداخلت کی اور کہا کہ ہماری حکومت کو الٹانے کی سازش کی حکومت ایک جمہوری حکومت کو الٹانے کی سازش کا مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کو سبورٹ کیا پامال کیا آئین کو سبورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے تقریباً حملہ کیا پاکستان کے اوپر یہ ہے اس بات کا مطلب جو خان صاحب برملا کھڑے ہو کر پوری پاکستان کے عوام کو بتا رہے تھے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے چند دن کے بعد آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ کانگریس وومن کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص پاکستان کے یا یہ ملک پاکستان کے آئین کو پامال کرتا ہے پھر دوسری طرف اسی ملک کے ایک پارلیمان کے میمبر کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے یہ میرے حق میں ایک خط لکھ دیں آپ کا حق بڑی دور تک جائے گا ہماری بچت ہو جائے گی یہ کیا کر رہے ہیں وہ بات سچ ہے یا یہ بات سچ ہے کیا یہ سچ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا پاکستان کی جمہوریت کو پامال کیا یا یہ بات سچ ہے کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے میرے حق میں ایک خط لکھ دیں ان میں سے کونسی بات سچ ہے یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو بی ریل کیا یا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک لوبیسٹ رکھا ٹیویڈ فینٹن کے نام سے اور اس کو یہ اور یہ وہ شخص ہے جو تیس سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرامز کی خلاف تحریک چلا رہا ہے پاکستان کے جتنے پڑے لکھے بچے ادھر بیٹے ہیں وہ لکھ لیں گے نام ڈیویڈ فینٹن اور اس کو گوگل کریں اس پریس کانفرنس میں گوگل کریں اور دیکھیں کہ اس نے کیا 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 اس نے کانسٹ کروائے ہیں ایٹمی تنصیبات کے خلاف اس نے لوبی کیا ہے پاکستان کی ایٹمی پروگرامز کے خلاف اور ساری زندگی لوبی کیا ہے اس نے اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے یہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں ڈیویڈ فینٹن ابھی ڈالیں گوگل میں اور دیکھیں کہ اس نے ساری زندگی میں کیا کیا ہے اس کے ساری زندگی کا کام کیا ہے اور اس کو عمران خان صاحب نے ہائر کیا امریکہ میں لوبسٹ کس ملک میں جس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا وہ آئین پامال کرتا ہے تو پھر لوبسٹ کس چیز کی لوبی کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو پاکستان کے قوانین کو پاکستان کی جمہوریت کو پامال کر رہے ہیں تو کس چیز کا وہاں پہ آپ لوبسٹ رکھ رہے ہیں اور وہ کیا لوبی کر رہے ہیں جس کی زندگی کا مقصد صرف پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنا ہے وہ وہاں پہ کیا لوبی کر رہا ہے تو اب آپ یہ تمام نقاط جوڑیں آپ دیکھیں کہ اپنی سیاست کی نظر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا اور یہ تو آپ کو یاد ابھی کتنی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام مکم ہوئے دوبارہ سے اس کا شروع کروایا ہے کتنی مشکلات پڑی آپ لوگوں نے بھی بڑا اس کا تنقیدی جائزہ لیا اور برحق تنقیدی جائزہ لیا اور ہم نے بڑی کوشش کی اور میں بڑا شکر گزاروں وزیر آزم کا وزیر خزانہ کا جنہوں نے بہت محنت کر کے آخری وقت میں اس پروگرام کو رسٹور کروایا لیکن آپ کو یہ یاد ہے کہ پرانے وزیر خزانہ جو اب صوبوں کے وزیر خزانہ کو دونوں کو فون کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے ایک وزیر کو انہوں نے کہا اور یار یہ اس کو ایسے ویسے کر دو یہ آئی ایم اف کا پروگرام تو تباہ کرو اور جب یہی بات انہوں نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہی تو اللہ ان کو ان کا بھلا کرے انہوں نے کہا کہ سر یہ تو ملک برباد کر دے گا یہ تو چیز ملک کے خلاف جاتی ہے تو آپ ایسی باتیں تو نہ کریں کہ سیاست کی وجہ سے ملک برباد ہو جائے ملک بینکرپٹ ہو جائے ملک کے غریب آدمیوں کا کیا بنے گا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا چھوڑے یار کپتان کہتا ہے یہ بس یہ کرنا کرو اس کو کپتان کہتا ہے کبھی کپتان کہتا ہے ہماری جمہوریت کو پامال کرتے کبھی کپتان گڑ گڑا رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو جمہوریت کو پامال کرتے ہیں کہ میں تو ایک خط لکھ دے ایک خط لکھ دے اللہ کا واستہ ہے اللہ تیری عزت بلند کرے تیرا وقار بلند کرے کبھی کپتان کہتا ہے کہ یار تو اگر پاکستان کے تیرا بڑا انوے ہے انوے امریکہ میں تو تو ذرا یہ ایک ہمارے حق میں بھی کیمپین چلا تو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف تو تیس پینتیس سال سے کیمپین چلا رہا ہے تیری زندگی کا مقصد ہے ذرا ہمارے حق میں بھی وہی ریلیشنشپز استعمال کرتے ہوئے ایک کیمپین چلا دیتا ہے ارے بھائی یہ کیسا کپتان ہے اور یہ کس کا کپتان ہے کہ کس ملک کا کپتان ہے جو اپنی آنا کے سامنے جو اپنے سیاسی مفادات کے سامنے ملک کو بھی نہیں ٹھہرنے دیتا اب جو باتیں یہ ہو رہی ہیں میں نے آپ کے سامنے کچھ پی پیش کی اور بے شمار اس کے علاوہ بے شمار اس کے علاوہ کہاں پہ جھوٹ بولا کہاں پہ سچ بولا کون سے پینتیس پنکچر وہ کون سے دھائی سو ملین ڈالر جو آپ نے ملک ریاض صاحب کو دیا اور اس کے بدلے میں ساڑھے چار سو کنال زمین لی یہ کپتان یا آپ نے ڈھائی ملین پاؤنڈ کے لیے ایک ارب ڈالر کا فائدہ دیا عارف نتنی کو یہ کپتان یہ کون سا کپتان ہے یہ کس ملک کا کپتان ہے اور یہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کس کس چیز کی قربانی دے گا آئین کی قانون کی ملک کی ریاست کی تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ میرے سے سوال پیجھیں آزم خان ساتھ کے بیان کے مطلب ان تمام باتوں سے آزم خان کے بیان کا کیا تعلق آزم خان نے تو وہ کہا ہے جو آپ کو پہلے سے پتا ہے آزم خان نے تو وہ کہا ہے جو کپتان خود کروڑوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ گیا ہے آزم خان نے تو وہ کہا ہے جو آپ روز اخبار میں لکھ رہے ہیں جو ہم روز کہہ رہے ہیں کہ ایک سازش کے تحت ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو دعو پہ لگا کے ریاست کو دعو پہ لگا کے ایک سازش کی گئی لیکن سازش وازش کو چھوڑے پاکستان کا ایک سیکرٹس ڈاکیمنٹس یا پاکستان کے سیکرٹس کو بچانے کا ایک قانون ہے اگر اس قانون کی کوئی عزت نہیں ہے اگر اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر اتنی بھاری سزا آئین میں اور قانون میں کیوں لکھی گئی ہے اور اگر سزا بے شک ہو یا نہ ہو مگر خان صاحب پہ کیونکہ نہ آئین لگتا ہے نہ قانون لگتا ہے تو یہ بھی نہیں لگتا تو پھر باقی لوگ بھی اسی طرح پاکستان کی عزت پاکستان کی حفاظت پاکستان کا آئین پاکستان کے سیکرٹس کو پامال کریں اور جہاں پہ ضرورت پیش آئے وہاں پہ پاکستان کو ایک ایک اینٹ کر کے بیشتے چلے جائیں کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے جو ہو رہا تھا وہ ہو یہی رہا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے سیاسی بے شک لوگوں کو اربوں ڈالر کے فائدے دے دی اٹھائی سو ملین کا فائدہ دے دی اپنی ذات کے لیے بے شک ملک کو آئین کو قانون کو پامال کر دے ایک ایک اینٹ کر کے پاکستان بیشتے چلے جاؤ اور اگر پاکستان صرف ایک اینٹ بھی رہ جائے تو اس اینٹ پہ صرف میں کھڑا ہوں بھائی یہ نہیں ایسے نہیں ہوتا پاکستان ایک اینٹ رہ جائے اور اس پہ صرف آپ کھڑے ہیں وزیر اعظم پاکستان ایسا نہیں ہونا وزیر اعظم پاکستان تو وہ ہونا چاہیے جو شہدہ کی طرح بولے کہ ایک اینٹ پہ بھی پیر رکھو گئے کہ میں جان دے تو یہی میں آپ کے سامنے کیونکہ بہت سے لوگ سوالات پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا میں آپ کے سامنے حاضر